ایسا شاعر ہے اگر یہ شعر کہا گیا تو یہ بھی شعر کہا گیا کہ ہٹو کاندھے سے آسو پوچھ ڈالو وہ دیکھو ریل گاری جا رہی ہے میں تم کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاتا غریبی مجھ کو لے کر جا رہی ہے آئیے حضرات ایسا شاعر جو ایمیلا شاعر ہے اس نے اپنی تمام ہندوستان کے مشاعروں میں ایک شناف بنائی ہے چاہے وہ قطات ہو چاہے وہ غزل ہو چاہے وہ نظم ہو اس نظم کا نوجوان نسل کی نمائنگی کرنے والے شاعر جناب وصیب مظہر سے گزارش کروں جو گورک پور سے ہمارے بیچھیں کی وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ سبھی حضرات کو نوازیں جناب وصیب مظہر گورک پور سے آئے ہوئے مائمان شاعر مائک پر سرزمین بحار کو میرا سلام سلام آپ کی سماتوں کو بہت اچھا سننا ہے آپ بہت اچھا مشاعرہ چلنا ہے جب جب اچھے شعر پڑے گئے تو اب آپ نے داد دی ہے جب جب کوئی شعر پسند نہیں آیا تو خاموش بھی رہے ہیں حاضرین اگرامی میں شکرزار ہوں اختر بھائی کا جن کی ایک آواز پر میری یہاں حاضری ہوئی ابھی پچھلے دنوں میں بیتی ایک مشاعرہ میں تھا تو اختر بھائی سے ملاقات ہوئی اختر بھائی بارہاں فون کرتے رہے کہ نہیں وسیم بھائی آپ کو آنا ہے اتفاق سے میں ان کی ڈیٹ بھول گیا تھا اور کہیں اور مشاعرہ میں ہاں کر لی تھی اختر بھائی کا فون آیا تو مجھے یاد پڑھنی مجھے آج بحار میں ہونا اختر بھائی میرا تعلق اس شہر سے ہے جس شہر سے لگا ہوا ایک شہر ہے دیوریا یہ گنگا جمنی تحزیب کا مشاعرہ ہے اور دیوریا تحزیب ایسی ہے کہ جب وہاں رام کی بارات نکلتی ہے جب وہاں رام کی بارات نکلتی ہے تو اس کے استقبال میں مسلم مہینہ اپنے چھتوں پر سے پھولوں کی برشا کرتی ہیں جب وہاں مہارم کا جلوس نکلتا ہے تو ہمارے مسلم بھائی ہمارے ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کو شربت کراتے ہیں وہ نظر آتے ہیں یہ تحزیب ہے دیوریا کی سلام کریے اس تحزیب کو اور اسی تحزیب کے نام یہ چار مصرے کرتا سنیے گا ایک بار تعلیہ بجا کر اجازت دیتا ہے مجھے خوشبو کا جان زندہ باد آپ کی شرکت ہونے چاہیے ہیں مصروں میں خوشبو کا جان زندہ باد ہندو مسلم کی شان زندہ باد میرا زمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے انشاءاللہ تعالی جب تک محبت کرنے والے دھرکی پر زندہ ہے ہمارا ہندوستان زندہ باد رہے گا خوشبو کا جان زندہ باد ہندو مسلم کی شان زندہ باد تھا سدا اور سدا رہے گا بھی تھا سدا اور سدا رہے گا بھی میرا ہندوستان زندہ باد خوشبو کا جان زندہ باد ہندو مسلم کی شان زندہ باد تھا سدا اور سدا رہے گا بھی میرا ہندوستان زندہ باد میرا ہندوستان زندہ باد بڑی خوشبو سے محفل سجا رکھے ہیں ہمارے اختر بھائی نے بڑے حسین اور بڑے نورانی سے چہرے مری آنکھوں کے سامنے ہیں انہیں چینوں کی نظر کرتا ہوں یہ چار میں سے سنے کا اختر بھائی ہے حسرتوں کی کیتاب کس کو دوں ہسرتوں کی کتاب کس کو دوں چاہتوں کی شراب کس کو دوں حسرتوں کی کتاب کس کو دوں چاہتوں کی شراب کس کو دوں سامنے ہیں کئی حسی چہرے سامنے ہیں کئی حسی چہرے سوچتا ہوں گناب کس کو دوں میں حاضر کرتا ہوں حسرتوں کی کتاب کس کو دوں چاہتوں کی شراب کس کو دوں سامنے ہیں کئی حسی چہرے سوچتا ہوں گناب کس کو دوں سوچتا ہوں گناب کس کو دوں چار مستریاں سناتا ہوں ایک آشک بول رہا ہے ایک دیوانا گفتگو کر رہا ہے اگر واقعی سننے کے بعد آپ کی دل کی دھڑکنوں کے تار بج اٹھیں تو سن کے بتائیے گا محبتوں سن آواز دے گا پیش کرتا ہوں جہاں جہاں تک حطرات بیٹھے ہیں جہاں جہاں تک مری آواز جا رہی ہے ملاحظہ فرما رہا ہے خود پہ الزام لے کے مر جائے خود پہ الزام لے کے مر جائے لفظِ بدنام لے کے مر جائے ہم تیرا نام لے کے مر جائے ہم تیرا نام لے کے مر جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑے محبتیں ہیں تھوڑی سی اس کے آواز اور بڑھا دیجئے ہم تیرا نام لے کے مر جائے ان سے جس دن سے دوستی کر لی ان سے جس دن سے دوستی کر لی کامیاب اپنے زندگی کر لی ان سے جس دن سے دوستی کر لی کامیاب اپنے زندگی کر لی جب سہارا ملا نہ الفت کا جب سہارا ملا نہ الفت کا تو دیوانے میں خود کشی کر لی تو دیوانے میں خود کشی کر لی تو دیوانے میں خود کشی کر لی خدا ہے سخن میر تکی میر نے ایک شیر کہا تھا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے چار میں سرہ سناتا ہم بلائدہ فرمائے گا اس کی صورت گلاب جیسی ہے روشنی مہتاب جیسی ہے اس کی صورت گلاب جیسی ہے روشنی مہتاب جیسی ہے اس کی آنکھوں میں جا کے کر دیکھو اس کی آنکھوں میں جا کے کر دیکھو ساری مستی شراب جیسی ہے ساری مستی شراب جیسی ہے مجھے ایک نظم سنانے آپ کو لیکن اس نظم سے پہلے چار میں سرہ سکرتا ہوں پیار محبت کی باتیں تو بہت سن لیں آپ میں ہمارے دیش میں بلککاری باباؤں کا حیزہ پھیلا ہوا ہے کبھی آسا رام تو کبھی رام رحیم تو کبھی یہ تو کبھی وہ ہمارے دیش میں ایک بھلکتو یاکھ والے بابا ہے جب ان کو یہ بات پہتا چلے کہ بلککار کے آروپ میں رام رحیم جیل چلے گئے ہیں تمہارے در کے ان اپنے نام کے آگے سے بابا شب ہی ہٹا لیا کہنے لے کہ میں بابا بابا نہیں ہوں میں صرف ایک بڈنسمن ہوں جب یہ بات ایک شاعر تک پہنچتی ہے کرتا ہوں اگر لگے کہ آپ کا احساس بول پڑا ہے ان مصنوں پر تو آپ بول پڑیے گا سنیے گا آنے والے وقت کا تیوری تیرا ہے شرکت چاہتا ہوں آپ سب کی آنے والے وقت کا تیوری تیرا ہے جیل کے پیچھے کا سب منظر تیرا ہے جیل کے پیچھے کا سب منظر تیرا ہے جتنے پلت کاری بابا تھے جیل گئے جتنے زنا کاری بابا تھے جیل گئے لگتا ہے اب اگلا نمبر تیرا ہے لگتا ہے اب اگلا نمبر تیرا ہے جیل سے ایک تصویر آتی ہے صاحب ایک بڑی معصوم سے تصویر میں اس تصویر کو دیکھ رہا تھا اور چار مصرے کہتا ہوں سنیے گا جیل میں تنہا اور اکیلے لگتے ہو جیل میں تنہا اور اکیلے لگتے ہو سڑی ڈال کے سوکھے کے لے لگتے ہو جیل میں تنہا اور اکیلے لگتے ہو سڑی ڈال کے سوکھے کے لے لگتے ہو عورت کی عزت سے کرتے ہو کھلوار عورت کی عزت سے کرتے ہو کھلوار تم بھی آسارام کے چیلے لگتے ہو تم بھی آسارام کے چیلے لگتے ہو تم بھی آسارام کے چیلے لگتے ہو مجھے ایک نظم سنانی ہے حکومت کے ان کالے چہروں کے نام ان کی سچائیاں بیان کرتا ہوں اس نظم کے ذریعے سے اس نظم کا عنوان ہے پھرشتہ چار چاہتا ہوں کہ ایک ایک یف سے جڑیے گا ایک ایک مصرے سے جڑیے گا آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں بطارے خاص یہ نظم پیش کرتا ہوں مرازہ فرمائے گا سجا ہوا ہے مکاروں سے سجا ہوا ہے سجا ہوا ہے مکاروں سے دل کا دربار سجا ہوا ہے مکاروں سے دل کا دربار ہیں ان سے بھرستہ چار ہیں سب کے سب مکار ہیں ان سے بھرستہ چار ہیں سب کے سب مکار دیش کے چونکی دار ہو چاہے دیش کے چونکی دار ہو چاہے دیش کے چونکی دار ہو چاہے قوم کے ٹھیک دار ہیں سب کے سب مکار ہیں ان سے بھرستہ چار ہیں سب کے سب مکار ہیں ان سے بھرستہ چار مکار پہلا بند سناتا ہوں نظم کا سنے گا میرا تعلق بورک پور سے ہے ابھی پچھلے دنوں گھٹنا آپ کو یاد ہوگی میرا تعلق اس شہر سے ہے جس شہر کے دامن میں ستر معصوم بچوں کی لاشیں ہیں جو آکسیجن کے بغیر مارے گئے تھے میرا تعلق اس شہر سے ہے جس شہر میں ستر ماہ ایسی ہے جو چیک چیک کر حکومت سے کہتے ہیں کہ صاحب میرے بچے واپس لگا دو لیکن یہ اندھی گونگی پہری سیاست کیا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں آگست کے مہینے میں بچے تو مرتے ہی ہیں میں سچایاں بیان کرتا ہوں مصروں کے ذریعے سے آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں سنیے گا ہے سب کے سب مکار ہے ان سے بھجتا چار ان کی فطرت ان کی خسلت ان کی فطرت ان کی خسلت دیکھ کے حقے بکے ہیں سارے چورے اچھکے ہیں سارے چورے اچھکے ہیں ان کی فطرت ان کی خسلت دیکھ کے حقے بکے ہیں سارے چورے اچھکے ہیں غیرت چھوکر نہیں گزری ہے غیرت چھوکر نہیں گزری ہے بے شرمی میں بکے ہیں سارے چورے اچھکے ہیں سارے چورے اچھکے ہیں کوئی صدق چھوکر نہیں ہے کوئی صدق چھوکر نہیں ہے کوئی صدق چھوکر نہیں ہے گھر ہو یا بازار ان سے بھشتا چار سب کے سب مکار ان سے بھشتا چار سب کے سب مکار اور یہ بند ملازہ فرمائے اس حکومت کے پورے تین سال ہو گئے ہیں لیکن اس حکومت تک کوئی بھی ستارہ بھی تک چمکا نہیں ہے یہ نوڑ بندی یہ جی ایش ٹی پیش کرتا ہوں بند ملازہ فرمائے گئے کب تک ہم واں دو کی روٹی کھا کر بھوک مٹائیں گے کب تک ہم واں دو کی روٹی کب تک ہم واں دو کی روٹی کھا کر بھوک مٹائیں گے اچھے دن کب آئیں گے اچھے دن کب آئیں گے کب تک ہم واں دو کی روٹی کھا کر بھوک مٹائیں گے اچھے دن کب آئیں گے پیش کی جنتا پوچھ رہی ہے آپ اسے بتلائیں گے اچھے دن کب آئیں گے اچھے دن کب آئیں گے جو گھر پی دیکھو جو گھر پی دیکھو مچا ہوا ہے جو گھر پی دیکھو مچا ہوا ہے ہر سوہاکار ہے ان سے بھرشتا چار ہے سب کے سب مکار ہے ان سے بھرشتا چار ہے سب کے سب مکار ایک بند سناتا ہوں مسئلے جیسے بند کے کہ یہی میڈیا میں سلام کرتا ہوں انڈی ٹی وی کے انکر روش کمار کو میں سلام کرتا ہوں سچ بیلے کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں ان کی حمد کو بند بڑھتا ہوں اس بند کا کردار آتا پیش کرتا ہوں کہ یہی میڈیا یہی میڈیا دیکھو اس دن تول تمہارے کھولے گی جس دن جنتا بولے گی جس دن جنتا بولے گی یہی میڈیا دیکھو اس دن تول تمہارے کھولے گی جس دن جنتا بولے گی جس دن جنتا بولے گی ان دانوں روپی سنتوں کے باپوں کو یہ تولے گی جس دن جنتا بولے گی جس دن جنتا بولے گی اس دن بابا جی بھاگیں گے اس دن بابا جی بھاگیں گے اس دن بابا جی بھاگیں گے پہن کے فرشنوار ہی نسان پشتا چاں